پتھان کے بعد شاروک کی اگلی فلم سے فینس کے ہاتھ لگی نراشہ پھر شاروک نے دیا فینس کو بڑا جھٹکا بلوک بسٹر ہٹ پتھان کی سفلتہ کے بعد اب ایسار کے اپنے آنے والی فلم کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں والیور سپرشٹار شاروک خان کی موشٹ اویٹڈ فلم جوان اگلے مہنے سینیما گھروں میں ریلیز ہونے والی تھی لیکن آتی خبروں نے اب فینس کا دل توڑ دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب فلم کو کچھ کارانوں کی وجہ سے پوشٹ پونٹ کر دیا گیا ہے دراصل میکرز کو فلم کے وی ایف ایکس کام کو پورا کرنے کیلئے سمجھ چاہیے فلم کے میکرز نے ابھی تک نئے ڈیڈ کا خلاصہ نہیں کیا ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ فلم اب 29 جونیا اگس کی شروعات میں ریلیز ہو سکتی ہیں ریپورٹس کے مطابق جوان اب 2 جون 2030 کو ریلیز نہیں ہو رہی ہے فلم کے سینز کو پورا کرنے کیلئے ٹیم کو کچھ سمجھ چاہیے وہ ٹائم لے کر اچھی فلم بنانا چاہتے ہیں جو دیش میں بیشت ہو اس کے علاوہ ریپورٹس میں بتایا گیا ہے ٹیم کئی تاریخوں پر ویچار کر رہی ہے لیکن انہیں وی ایف ایکس دشان نیردیشنوں کے ساتھ تالمیل بٹھانے کی ضرورت ہے فلال جن تاریخوں پر ویچار کیا جا رہا ہے وہ 29 جون یا اگس کے سبھی چار سبتہ ہے سبھی سمباؤنا ہے جوان اب اگس میں ریلیز ہوگی کیونکہ شارک خان کی ٹیم اب وی ایف ایکس کو پریاب سمجھ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ دوستو جوان کی پوشپون کی خبریں پچھلے کافی لمبے وقت سے تھی جس پر بیچ میں یہ ریپورٹس بھی سامنے آئی تھی جس میں نے شارک کا کہنا تھا کہ فلم دو جون تک ریلیز نہیں ہو سکے گی کیونکہ پوشپروڈکشن میں وقت جانے والا ہے حالانکہ ریپورٹس میں یہ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ ایٹلی نے شارک سے کہا تھا کہ وہ دو جون تک پوشپروڈکشن کا ورک پورا کر لے گے اور فلم کو دو جون کو ہی ریلیز کریں گے حالانکہ شارک کو یہ معلوم تھا کہ فلم کو دو جون کو ریلیز کرنا پوسیب بن نہیں ہے لیکن ایٹلی کو لگ رہا تھا کہ وہ فلم دو جون تک ریلیز کر دیں گے لیکن اب سمجھ آ چکا ہے اور فلم پوشپون ہونے کے ایک اگار پر ہے جس کے چلتے فینز شارک اور ایٹلی سے تھوڑا ناراض ہیں ویفن کے پوشپونٹ کی وجہ شارک خان کے بیچ میں آئے بیزی شیڈیول بتایا جا رہا ہے کیونکہ فلال شارک خان نہ صرف اپنے فن جوان کی شوٹنگ کر رہا ہے بلکہ وہ ڈنکی اور ٹائگر 3 کی شوٹنگ میں بھی بیزی ہے بسے آپ کیا کہنا چاہو گے اس خبر کو لے کر ہمیں کمینڈ کر ضرور بتائیں ویڈیو کر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں